جی یہ بھی آپ کی کوئی سٹورینٹ تھیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہوں گی انہوں نے ہمیں کول کیا اور اپنے تجربات اپنے ایکسپریئنس چیزیں شیئر کیے انہوں نے کہا کہ ان کی مددر انکوں کے ڈاکٹر سے جواب دے دیا تھا اور سات اٹھ سال سے یہ مرز ان کو لاکھ تھا انہوں نے کوئی ہیلنگ دی اور اب وہ رات کو آرام سے سو سکتی ہیں جو کہ پہلے وہ بہت بچین رہتی تھی اور نین ان کو نہیں آتی تھی اس درد کی وجہ سے یہ یہ چھوٹی پوٹھی جو ہمارے کچھ ایسے چیزیں جو ابھی تک ہم نہیں جانتے ایسے دنیا ہیں جو کہ ابھی تک ہم نہیں جانتے ہم تو صرف ابھی تک گوشت پوست خون اور ہڈیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم صرف یہ فیزیکل سے ترحال کہ ہم ایک پاور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے 99% ہمیں انسین پاور دی ہوئی ہے انسین پاور جو ہمیں نظر نہیں آتے میٹر جو ہے گوشت پوست خون اور ہڈی ہیں یہ 1% ہے باقی ہماری اتنی بڑی بوڈی ہے اگر ہم سکس سینس یا چٹھی آنکھ سے اگر ہم دیکھیں اے ساری تیسے آنکھ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری بوڈی اتنی بڑی ہے کہ ہماری یہ جو خون اڈیوں پوست جو سٹرکچر ہے بوڈی کا فیزیکل بوڈی کا یہ 1% بھی نہیں ہے یہ ایک فیصد بھی نہیں ہے یہ اس کی پرابر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقتوں سے نوازا ہے بہت سے پاور سے اصل چیز یہ کہ ہم اس کو جانے ہیں جانے ہمیں ان کا صفحہ کا جواب بھی ہمارا دورا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ریوڈ کی ایڈی کا بھی پرابلم ہے ان کی گوائنٹس میں بھی پین ہے اور انہوں نے کچھ ٹینشن اور ڈپریشن کا کلر کے حوالے سے کوئی بات کی تھی ڈپریشن کے حوالے سے بات کی تھی کلر سے کون سے کلر سے اس کو تھی کلر جو ہے ٹینشن ڈپریشن کے لیے کلر جو ہے اگر یہ لائٹ بلو کلر استعمال کریں کلر پانی میں بھی اگر کبھی کبھی زیادہ نہیں زیادہ کلر بھی نقصان دے ہوتا ہے تھوڑا سا ایک کترہ اگر بلو کلر وہ پانی میں ڈال لیں اور وہ پانی تھوڑے سے صبح دوپر شام تھوڑے سے پی لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی پانی زیادہ پیا جائیں زیادہ پیا جائیں بلو کلر ملتے ہیں یہاں پر سٹورز میں ملتے ہیں فورڈ کلر جو ہوتی ہے آج کل تو باٹلوں میں لیکویٹ میں آئی ہوئے ہیں پہلا جو تھے وہ کلر ملتے تھے پورڈر میں آج جو ملتے ہیں وہ اس میں ملتے ہیں لیکویٹ میں ملتے ہیں اور بہت اچھا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو بھو کلر لے بلو کلر ٹینشن ڈپریشن کے لئے بہترین کلر ہے اور پہنے میں جو ہے وہ بے اگر لائٹ بلو کلر کو استعمال کرے تو اچھا ہے صحیح اور ویسا جو دوسرا کلر ہے یلو کلر ہے پیار محبت کا کلر ہے بہت اچھا کلر ہے اس میں ان کے میموری بے اچھے ہو جائے گے میدے کے پابلنز پر ٹھیک ہوں گے اور بلو کلر سے ٹینشن ڈپریشن گبراہٹ اور خوف پہجا خوف اس طرح چیزیں دور ہو جاتی ہیں اور اگر ساتھ جو ہے تھوڑا بہت گرین کلر کو ایسا استعمال کرے جو کی پودو شودو میں یا کوئی اس طرح کی گاس شاس کوئی گار تھوڑا سا اس میں بیٹھے اگر ہے گار میں نہیں ہے تو ایک چاند پودے لیں اس کو ویسا بھی اگر آپ پانی دیتے ہیں تھوڑا اس کا دیکھ پہال کرتا ہے تو انسان کی ٹینشن ڈپریشن خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے ویسا بچوں جو ہے بچوں سے ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوتے چھوٹی بچے جو ہوتا ہے بڑی جب ہو جاتے تو پھر ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں کبھی 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 سکون کے باعث بنتا ہے اور کبھی کبھی ٹینشن ڈپریشن کے باعث بنتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ایک والدائن کے تربیت پر اس کو کس طرح کی تربیت دی ہوئے بچوں کو اپنے لئے انہوں نے ٹینشن بنائیں یا کہ ٹینشن بنائیں یا کہ خوشی بنائیں یا کوئی پتہ نہیں کیونکہ ہمارے تربیت میں بہت کمی ہوتی ہے اس طرف ہم انہیں بچوں کو گورس کروائے تھے اور ابھی ایک انشاءاللہ آج کو یا کل کو دوسرا کلاس اس کا سٹارٹ ہوگا اچھا اچھا اب میں نے رسول کی جو دیگر جنہوں نے مسائل بیان کی تھی ان کی جو سپائنل کارڈ کا پرابلم تھا ان کی جوائنس کا پرابلم تھا اس کیلئے تو میرے خیرے ہم کوئی سجیت سامنے کہنا چاہئے کہ یہ جو انٹرڈکٹری لیکچر ہے وہاں پر آئیں فری لیکچر پر آئیں فری انٹرڈکٹری لیکچر پر آئیں اور وہاں آ کر یہ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دور ہے کچھ لوگ بہت سے مسائل ہو جائے کچھ سی انہوں نے ہمیں کال کیا لیکن یہ ہے کہ یہ یہ اس پر عمل کریں کہ اپنے جو وزن ہے اس کو کم کریں جوڑوں کا کمر کا دت آرٹومیٹیکلی اس سے ٹھیک ہوتا ہے ٹائٹ کا خیال رکھیں ٹائٹنگ کریں اور جو میں ہیلت ویلت این ہیپینس پروگرام میں یوگا سکھاتا ہوں اور یہ انہیں والے پروگرام میں میں موٹاپے پہ جو ہے وہ کس طرح کے اپنے وزن کو کم کیا جائیں اور نیچرل بیوٹی پہ ہے اور دوسرا اس میں ہیٹینشن ڈپریشن کوئی کیسے دور کیا جائیں جی سبا آپ نے کال کیا تھا آپ نے بہت سے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کی تھے ٹینشن کے حوالے سے ڈپریشن کے حوالے سے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے آپ کے سپائنل کارڈ کا بھی پروگرام تھا آپ کے جوائنٹس کا بھی اور اس حوالے سے ساری میں نے کتاب بھی لکھے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اور دو میں بھی ملتا ہے انگلیش میں بھی ہے یہ لے سکتی کسی بک سٹور سے اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی اور ساتھی یہ سکے بھی ڈکٹر سامر مسافر نے کہا کہ ٹینشن اور ڈپریشن پر ڈکٹر صاحب کی کتاب بھی ہے اس میں بھی اس کو آپ خرید سکتے ہیں کسی بھی بک سٹور سے اس میں بھی طریقے ہیں کہ آپ اس ڈپریشن اور ٹینشن سے کس طرح آپ نجاح حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے ساتھ ہی ہم سے یہ ریکویس بھی کی تھی کہ ہم بہت تفصیل سے امید ہے کہ آپ نے بہت سی باتیں اس میں سے نوٹ بھی کیوں گی اور ساتھی آپ ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس یہ آپ دیکھئے یہ پروگرام اس بار جو ہے یہ اسی حوالے سے ہے ٹینشن کے حوالے سے ہے اور اس میں یہ موٹرپک کے حوالے سے بھی ہے نیچرل بیوٹی کے حوالے اور نیچرل بیوٹی کے حوالے سے بھی یہ آپ دیکھئے گا اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا دکٹرپ میرے پاس سے کچھ سوالات ہیں ہمارے ناظرین کے ہمارے کالرز کے تو میں چاہوں گا کہ اس میں سے میں ہم چند کو ہم شامل کریں وہ تو اتنا ہے کس سوال کے جواب دیں گے لیکن حیزہ جو چلائے کے کوئی سامنے ہو جائے ہاں یہ ہمیں فیسطبہ سے ریکارڈ کر رہا ہے سائی منہ نے ان کا کہنا یہ ہے کہ دکٹرپ میری عمر چوبیس سال ہے میری نظر بہت کمزور ہو گئی ہے اور اینک کا نمبر بڑھ رہا ہے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا لیکن نظر کی کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا برائے مربانی اینک اتانے کا کوئی حل بتائی ہے جہے اینک اتانے کا تو سمدہ ہیلنگ انیجی میں بہت بہترین حل ہے جی جی لیول سیون میں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ دور ہے فیصلباد میں ہے تو کچھ طریقے ہیں جو کہ نمبر انشاءاللہ نہیں بڑھیں گے اور میبی بلکل یہ نظر ٹوٹھلی طور پر جی جی ٹھیک ہو جائیں وہ یہ ہیں کہ آئس کو جو ہے نا ایک نکتہ بنائیں آنکھوں کے بلکل یہاں آنکھوں کے بلکل سامنے ایک نکتہ دیوار پھیرے کے اچھا وہ اس میں جو ہے نا دور بیٹھے کوئی تین فیڈ کی فاصلی میں بیٹھے اچھا ایک نکتہ بنائیں اور پھر اس کے اگر جو ہے نا ایک بڑے سی دائرہ بنائیں کوئی آہ دیڑ فیٹ بائی دی یا ون فیٹ بائی ون یعنی نکتے سے ایک ون فیٹ فاصلہ چاروں تلو سے بلائی کے اندر وہ ہو اور ایک فیٹ سرکل بنائیں جی تو پھر اس کے اندر دو کروس لگائیں تو ایک پہ نکتے بھی تھوڑے دیر انہوں نے فوکس کرنی صحیح آئینہ کتار کے نکتے بھی فوکس کرنی اور اگر آئینہ کتار کر آنکھوں میں دار دار ہیں تو آپ آئینہ لگا بھی سکتے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں نکتے سے ادھر جائیں پھر یہاں سے واپس آ جائیں جو لائن کروس کے وقت واپس آ جائیں نکتے پہ اوپر جائیں نیچے جائیں پھر اوپر جائیں پھر آپ گھول سرکل جو ہے یہ آنکھوں کو گماتے جائیں لیکن بغیر پلک چپکنے آنسو آئیں گے بہت سارے پانی آئیں گے آنکھوں سے لیکن یہ ہے کہ آپ نے پلک چپکنا کم تو اس دو بار تین بار اس طرح کر کے راؤنڈ لگائیں اس کے بعد پھر آپ آنکھیں بند کر لیں آرام سے اور تھوڑے دیر ہاتھوں کو آنکھوں پھر رکھیں اور اس کے بعد پھر جا کر تھنڈے پانے سے آنکھوں کو دولیں صحیح یعنی پانچ منٹ بار یا دس منٹ بعد آپ تھنڈے پانے سے آنکھیں دولیں صحیح اور یہ روز آنا ایک بار یا دو بار بھی کر سکتے اچھ اس سے نمبر تو بالکل نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ سو فیصد یہ ایک علاج ہے نمبر میں کم ہی بھی آ سکتا ہے آج جی سائمہ آپ نے ہمیں فیصلباز سے جو میسیج ریکارڈ کرائے تھا اور جو ہمیں صحیح آنکھوں کی بینائی کی حوالے سے آپ نے پرابلم شیئر کیا تھا آپ کو ایک بہت اشار طریقہ ڈوٹر سامن مسافر نے بتایا اس پر آپ عمل کیجئے اس سے فائدہ جو ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ مزید جو آپ کے نمبر سمبو نہیں پڑھیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان نمبر میں آپ کے کمی بھی واقع ہو جائے اور اس سے ہم ہا ساتھ ایک کالر بھی شامل ہو گئے ہیں تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میسیس حبیب میسیس حبیب جی آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی آپ نے کہا میسیس حبیب جی میسیس حبیب آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں مرشات جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے سمدھا سٹارٹ کیا تھا تو میں اور میرا بیٹا ساتھ میں آئے تھے تھوڑا سا پرابلم تھا کہ اس کو پڑھائی میں بڑا سٹریس تھا اور وہ کافی حد تک میں نے یہ مایوس سا ہو رہا تھا کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا بہت زیادہ سٹریس ہو گیا ہے پڑھائی میں میں اس کے لئے زیادہ پریشان تھی اس لئے جب میں آئی یہاں پر تو میں یہی پرابلم لے کر آئی تھی الحمدللہ جب ہم لوگوں نے سیکنڈ لیول کیا تو اس نے ہم لوگوں کو ماشاءاللہ میرے بیٹے کو خود ہیتنا بہتر محسوس ہوا کہ وہ خود جب خلاس لے کر یہاں سے گھر گیا تو اس نے کہ میری تو ساری مطلب ایسا لگتا ہے ٹینشن ساری پریشانیاں سب ختم ہو گئی ہیں مجھے کوئی چیز ایسی لگی نہیں رہی جو ایمپوسیبل ہو اور بہت ما شاءاللہ اس کو فرق ہوا اور دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی بھی اگر سٹریس آجائے کوئی کسیم کا زیادہ پریشان کون اگر کوئی ایسا مسئلہ آجائے تو اس کو بہت ہی طریقے سے ہینڈل کرنا لگتا ہے جیسے بہت آسانی سے کام ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں پینک ہونے کی کوئی ایسی چیز نہیں آتی بیسے پندرہ دن ہوئے قریب اور پندرہ دن میں اپنے اتنا کچھ ماشاء اللہ میں تو سیکنڈ لیول لینے کے فورا بعد ہی مجھے تو یہاں سے کلاس سے اٹھ کے جانے کے بعد ہی ہمیں تو اگر محسوس ہونے لگا ماشاء اتنا پوزیٹیو فیلنگ آگئی تھی ہم سب وں میں تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت محسوس ہوں ایسے لگتا دروائیوں کی ضرورت نہیں صحیح اچھا میسی سب آپ کوئی ہمارے ناظرین کو کیونکہ آپ نے خود ایکسپیئنس کیا اور خود آپ نے فیل کیا کہ اس کے بعد آپ کے گھر کا محول پرسکون ہو گیا کوئی ٹینشنز ہے کیونکہ ماحول یہاں خراب ہو چکا ہے کہ اگر ہم ہمارے جتنے لوگ ہیں سمدہ ہیلنگ کے لیولز لیں تو اس سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگ جتنا سٹریس ٹینشن اور ڈپریشن ہے اس کو ہینڈل کر سکیں گے یعنی لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور آج کل بہت زیادہ یہ چیز پھیل چکی ہے کہ لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں سائیکولوجس کے پاس جاتے ہیں جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے علاج کروانے کے لیے تو یہ انسان جب اگر اس کو حاصل کر لے یہ سیکھ لے تو اس سے انسان خود اپنے آپ کو لے سیکھ کا میسیج یقینا دوسرے لوگوں تک پہنچ ہوگا جو یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین اور میسیز حبیب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور اپنے ایکسپیرینسز اپنے تجربات ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے ایک بار پھر شکریہ آپ کے پرگرام شامل ہونے کا ہمیں یہاں لینا ہے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد